سلام علیکم کیسے ہیں سب ویرز ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ آج میں بنانے لگا ہوں راجستانی ہانڈی جو پہلے ایک دفعہ میں نے بنائی ہے وہ ریڈ میں ہوتی ہے یہ ایک ریسپی جو ہے یہ راجستانی وائٹ میں ہے تو اس کا اب کلر اور اس کی ہر چیز آپ دیکھیں اور یہ ٹرائی کیجئے انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہم ہم یہ اس کی ریسپی اسٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے کاجو ہیں تل ہیں اور اونین ہیں اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ کے لیے ان تینوں چیزوں کو ان کو بوائل کر کے ہم نے یہ دہی میں اور دودھ میں گرینڈ کر لینا ہے یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں تب تک آپ اس ویڈیو دیکھیں اور مجھے یہ گرینڈ کرنے تک کے لیے ٹائم دیں تو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے یہ ہم نے گرینڈ کر لی ہے بوائل کر کے گرینڈ کر لی ہے یہ میں آپ کو اس لیے مختصر سا بتا رہا ہوں کہ ہم ہر پاس اتنا لمبا پروسیجر کرنے کے لیے ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو ساری ریسپی کی سمجھ آگی ہوگی بس صرف اور کچھ بھی ہم نے اس میں ڈالا نہیں ہے صرف ہم نے بوائل کر کے اس کو گرینڈ کر لی ہے تو آئیے ہم آگے کی ریسپی آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن بھی ہم نے بوائل کر لیا ہے اس کو ہم نے جنجر گارلی کا پیسٹ اور سال ڈال کے بوائل کیا ہوا ہے بس ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آئل ڈالنا ہے جنجر گارلی کا پیسٹ ہوں کہ ہم نے پہلے سے گرینڈ کر کے رکھتا ہوا ہے یہ استعمال کرنا ہوں اس کو لائٹ تا برون کرنا ہے اپنا اتنی طرح ہم اس کے مسائلے لے لیتے ہیں ہمیں سالڈ ڈالچینی پورڈر ڈڑا میرچ ڈیرہ ڈھوکا دھنیا ڈالچینی پورڈر 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 اس کو بھون لینا ہے چکن بھی بھائل ہمارا ریڈی ہے اس لئے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ہم سوس ہماری گرینڈ اس میں ہم نے ڈال دی ہے یہ ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ بھونیں گے راجستانی ہانڈی کے لئے اس کا کلر دیکھ لیں آپ املی کی طرح تھوڑا سا اس کا کلر ہوتا ہے چٹ پٹا ہوتا ہے یہ زیادہ کرارہ نہیں ہوتا بس چٹ پٹا تھا ہوتا ہے کھٹا مٹھا تھا ہوتا ہے یہ راجستانی کا ہمارا فلیور ہے اس میں ہم گارنش کریں گے یہ ہم نے اس میں جنجر گارلک ہری میرچے ڈال لیں یہ کلر دیکھ لیں اس کا ناکسکورت کا کلر ہے ماشاءاللہ سے نظر نہ لگیں اور یہ اب آپ نے اب اس کو خود ٹرائی کرنا ہے پھر آپ کو اس ریسپی کا صحیح پتہ چلے گا کھانے میں بھی اور اس کی سوپنیس اور چھوٹے بچے بھی اس کو بڑا اچھے سے لائک کرتے ہیں اور اس سے کوئی وہ اتنا نقصان ہی ہوتا نہ جدہ اس میں سپائسی ہیں نہ کچھ ہیں یہ ہماری راجستانی آنڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم اس میں اس کو تھوڑی سی کریم ایڈ کریں گے اس کا مزید تھوڑا سا کلر اچھا ہو جائے گا یہ ہماری اوریجنل ریسپی ہے جو کہ راجستانی کے نام سے کلتی ہے یہ ہماری راجستانی آنڈی بلکل رہی ہے یہ ہماری سرونگ کے لئے آنڈی میں ڈال رہی ہیں ہماری راجستانی آنڈی ہماری راجستانی آنڈی ہماری راجستانی آنڈی بہت پسند آئی ہوگی دعا کرتا ہوں آپ بھی بنائیں اور آپ لوگ بھی اس ریسپی سے فائدہ اٹھائیں نیکس ریسپی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے کامران کو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ریسپی میں آپ سے